بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی فلم کا ٹائٹل نام سننے کے بعد ہمیں تھوڑا تھوڑا اس کا فیوچر کا اندازہ یعنی کہ پرڈکشن ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ فلم چلے گی یا پٹے گی اور اگر اس فلم کا نام کسی کا بھائی کسی کی جان ہو تو پھر تو سونے پہ سوہا گا اور بھی زیادہ در نگنے شروع ہو جاتا ہے اور مائٹ پہ برے برے حیال آنا تو پھر آئی تنک نارمل سی بات ہے اور اس پہ بھی اگر اور ایڈ کر دیا جائے کچھ کہ اس فلم کا اگر ڈائریکٹر فراد سامجھی جیسے بندہ ہو تو پھر تھوڑا سا اورڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ان سب کے باوجود ایک بندہ والی وڈ کے پاس ایسا بھی ہے جو کسی طرح کا ٹائٹل نام ہو اگر وہ اس مووی کے اندر آ جائے پرفارمس دے دے تو پھر اس مووی کی قسمت تبدیل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی جی ہاں میں بات کرنا ہوں سلمان ہاں کی جو کہ بالی وڈ کے پاس کنگ شاروحان کے بعد ایک ہی ایک لوٹا سکہ ہے جو ہر مووی میں چلتا ہے سو ان کی نئی فلم کا ٹریلر کسی کا بھائی کسی کی جان ریلیز کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چنل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا جی ہاں ہم بات کر رہے تھے کسی کا بھائی کسی کی جان کے ٹیزر کے بارے میں سلمان ہاں کے ٹیزر کے بارے میں لیکن لیٹرلی جب میں نے یہ ٹریلر دیکھا سوری یہ ٹیزر دیکھا تو اگدم سے وقت بدل گیا حالات بدل گیا زندگی بدل گیا یعنی کی میرا مائنڈ ہی چینج ہو گیا یعنی کی جو میں پہلے سوچتا تھا اس ٹیزر کے بارے میں ایسا بلکل نہیں تھا بہت زیادہ کوئی دیکھنے کو ملایا ہے اس ٹیزر کے میں ٹیزر دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا ہے کہ ماس انما ایس بیک جس کا آج کل کافی فیشن اور ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اس سے پہلے بالی وڈ سے پہلے کافی آج کے ٹائم میں جو ہے ماس انما مشہور ہے ساؤتھ انڈیا کو لے کر ہالی وڈ کے بعد لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بالی وڈ کی کسی سے پیچھے نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی اگزیمپل ہے پتھان موی شاہ رہا ہے وہ موی شاہ رہا ہے اور اس کے اندر چھوٹا سا کیمیو بھی ہمیں دیکھنا ملے گا سلمانہا کا اور اگر سلمانہا کا کیمیو سلم کے اندر سے ہٹا دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پتھان فلم کا جو ہائپا وہ کافی زیادہ نیچے آسکتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتھان فلم میکر کو سلمانہا کا پرسنلی تینکیو بھی کرنا چاہیے ان کے چھوٹے سے کیمیو کی وجہ سے کیونکہ یہ کیمیو بہت بڑا دماغہ کر کے گیا ہے یاد چند دن پہلے جب پتھان کو ریلیز کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کسی کا بھائی کسی کی جان کے ٹیزر کو بھی ریلیز کیا گیا جو کہ کافی زیادہ بینیفیشلی ہوا اس فلم میکر کے لیے کیونکہ اس ٹیم آلڈی جو فلم لورز تھے سینما لورز آلڈی وہ ایکٹیو موڈ کے اندر تھے اور آئی تنگ زیادہ پرموشن کرنے بھی نہیں پڑی سو آپ کو بھی میری طرح ٹیزر دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یار آپ کو اس کے اندر ہر طرح کا جو ہے ماس سینما دیکھنے کے ملے گا وہ بھی فل ٹو سمارو دھاسو سٹائل کے اندر اور آپ کا دل کرے گا کہ یار ماس 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 یہ جو ورڈ ہے اس کے اوپر بول لیٹر کے اوپر اس ٹیزر کے اوپر لکھا جائے لیکن اگر اس کی ابھی سٹوری میں کتنا دم ہے وہ تو ہمیں اس کی جو ٹریلر یا ریلیز ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ایک بات ہے یار جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ سٹوری اس کی جو ہوگی وہ سلمان ہاں کی پرسنل لائف سے اس کو ضرور کنیکٹ کیا جائے گا مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کو بھی لگا ہوگا کسی کا بھائی کسی کی جان مجھے لگ رہا ہے کہ سلمان ہاں تھوڑا پرسنل بنانا چاہتے ہیں اس چیز کو سو اگر پوائنٹس دینے کی بات ہو تو پانچ میں سے پانچ پوائنٹ دیوں گا سلمان ہاں کے اس ٹیزر کو سو اس کی سٹوری کے بارے میں بھی بات کریں گے جیسے اس کا ٹیزر نوبر ٹو یا ٹیلر ریلیز کیا جاتا ہے تب تک کے لیے ہمیں دی جائے گا اجازت ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے آج یہ ہماری فیس ہے یار تینک یو با بائی